this is the brand new huawei nova 7i اور اس فون کی پرائس ہے اراؤنڈ 44000 روپیز اس ویڈیو کے اندر ہم ان دیپت بات کریں گے اس فون کے فیچرز کے بارے میں اور مور امپورٹلی کہ اس پر گوگل ایپس کیسے چنائی جائیں لیکن اس سے پہلے مچھاتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک کو دیکھ رہے ہیں پرس تا ڈائک بٹن سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیٹر کے اندر ہائی سوٹ ایپ کرنی ہے اور ڈاؤنلوڈ ڈا زپ اندر ڈیسکرپشن پھر آپ نے زپ کو ایکسٹریک کرنے ہیں ڈاکومنٹس ہائی سوٹ بیک اپ کے فولڈر کے اندر پھر آپ نے اپنا فون جو ہے وہ ٹھے کمپیٹر کے ساتھ نیک کرنے HER اور ہائی سوٹ کے ساتھ ساتھا سیٹپ کرنے نے پی پوٹی کا نام کا جو بیک پہ وہ آپ نے ری سٹوڑ کرنے ہیں جب آپ کا بیک پہ پہ ری سٹوڑ ہو جے تو اپنے 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 فون کے اندر فائل مینجر اپ کھول لیا ہے اور جو اپنے اپنے کوپی کیا ہیں ان کو انسٹرول کرنا ہے سکھتھ ہے اپنے سیٹنگز میں جا کے اپنے گوگل اکاؤنٹ ڈالنے ہیں اور اگر آپ کے ایک سزادہ گوگل اکاؤنٹ ہے تو آپ اسی ٹائم پہ ہی سارے گوگل اکاؤنٹ ڈال دیں کیونکہ اس کے بعد آپ گوگل اکاؤنٹ ڈال نہیں سکیں گے اس کے بعد آپ نے جب سیونتھ ہے اب آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے اور ساری گوگل اپس کی نوٹفکیشنز بند کر دینے ہیں تاکہ وہ میسیج آپ کو آتا ہے وہ خاتم ہو جائے اور کے فون پہ گوگل اپس ہو گئی ہے جو اس کا پروپٹ آتا ہے وہ کبھی کر رہے گا اس کو بس آپ نے اکی پریس کرنے ہیں اور اپس چلدی رہے گی اوکے ڈال دی گوگل اپس پہ گوگل اپس پہ گوگل اپس پہ رہا ہے مجھے اپیرانس اور بیلٹ کوالٹی ہے اس کے پیچھے ایک گردینٹ بیک ہے اور اس کے پیچھے بیک ہے آپ اس کے اندرے بلو اور پنک کا شید دیکھ سکتے ہو اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے وہ فون پسند ہیں اور یہ ایک اس طرح کا ہی فون ہے جو اس کا ساڑ فرم ہے وہ متاتک ہے اور اس بیٹی پورٹ ہے اور جو اس کا کیمرا پینل ہے وہ ایک راؤ اندر چیمی rit意گر حد تستید میں نے کمک بجге ت表示 جب کب پینک کا کٹ Survey اور شاہ کنگ کے سانے دیکھے پینک خنsize اور مجھ mixہ بہت لئے اس آزین پینل نے دیکھے تک سانے Report اس پینل کے سمہ پینل میں کیا وہ کٹ ہ Ona م 그래요 ہم پانچ جلی ہیں جارہ پینل کا کچھ ا,​ وہ بھی کافی تینی ہے جو پنچ ہو رہا ہے اس پنچ ہو رہا ہے اس پنچ ہو رہا ہے کہ وہ بکم سا درسترکشن میری جو سب سے بری کنسرن تھی دسپلی کے ساتھ وہ یہی تھی کہ شاید جو پنچ ہو رہا ہے وہ درسترکت نہیں ہو رہا لیکن اس فون کے اندر وہ بلکل پرولم نہیں ہے وہ تھوڑا چھوٹا سا ہی ہے اور تھوڑی در اینجے کے باز آپ نکلے کے باتھ تو چھوڑی در ہیچے اور پر آلید ہے آہ کاری بھیکاری بھی تھی شوید نکمہ فورہ آید میں четیگہ بھی کچھ سوار بھیل حکریہ کرتے ہو اس سے بھی سوار پر کچھ سکتے ہو پر آید میں جو خانہ بھی ہوتا ہے جو خانہ بھی بہت اچھا ہے شکریہ پر در آئید اپنے کے ٹھرک لازم سے دیکھ ٹھٹی رہے کو خانہ بھی سکتے ہیں جو خانہ بھی بہت ایک سیکھ پیشتے ہیں بعد در آئید فرنگ پینل نے پیشتے ہیں گھر در آئید یہ ایک lcd display ہے اور میں جہاں amoled display prefer کرتا ہوں this is still better than most lcd displays that i've ever used اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر جو کلر گامت ہے that's a bit wider this means کہ یہ فون جہاں it has a better capability of producing colors than your other phones so ہر چیز جائے اس فون کے برثور سے زیادہ saturated اور vibrant لگتی ہے and that's something i really like about the phone also کیونکہ یہ ایک compact display ہے the resolution looks very very crisp watching movies اور tv اور even photos is a great experience so جب بارے بارے بات کرتے ہیں تو this is the best lcd display you can get on a phone right now there's also a side mounted fingerprint sensor اور جیسے نا میں نے mentioned کہ اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ جو side place ہے that is really the most natural place to put the fingerprint sensor کیونکہ جب آپ فون اپنی پوکر سے نکالتے ہو تو instinctively آپ کی جو finger ہے وہ power button کو reach کرتے ہیں اور اگر آپ کا power button ہی fingerprint sensor ہے تو that just makes the whole process a lot faster اور جو fingerprint sensor کی performance ہے وہ بہت تیز ہے so overall i'm quite happy with the display and the fingerprint sensor on this phone the other major feature in this phone is its camera اس کے اندرے quad camera set up ہے on the back which includes a 48 megapixel main camera an 8 megapixel wide angle lens a 40mm macro lens and a dedicated camera for bokeh effect and depth اگر آپ نے ہووے کا کوئی phone استعمال کی ہے like کوئی پچھلے دو سالوں سے you know کہ ہووے phones have fantastic cameras اس کی ایک بیگ ریزن یہ ہے کہ ان کا جو سوٹھوہ ہے جو ان کی AI features ہیں that really are one of the best you can get اور اس فون کے اندر بھی یہ بہت سچ ہے جو اچھوarc ہے روز عنہ�� اس کے سچے فوق بچے Isar اسے کامرے کی سوچھ ک ثوابیF کیونک دور پرچھ svo کہ ایس 36 mépaک پھرچھ ایسا موی massacre والچ دماغ اور میرے مطلب ہے اس ریزن 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 فوتا ہے ست اوپ ریزن فوتا ہے ست اوپ ریزن فوتا ہے اور رای مطلب ہے اسے اوپ رات موورد اس نے فوتا ہے موورد اور پر موورد اس میں بھی بہت افرادت کے بنام اور کسی کار ہیں اور پرINGS اور سکن تون سے زیار ہیں ٹوکر اور اگر یہ تماماتا ہے ٹوکر ہوارا ہونے گر ٹ٥ ٹوکر به خوش شکر ترمید کیران ایتر بھیاروں اور رسالبesperم ٹوکر کیران ایتر ان ایتر بھیاروں میں は آهود ٹوکر چیسی اور تو ایتر ان کیران ایتر 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 لی وقت اس کے اندر کوئی لیگ نہیں ہے ہر اپ ہے وہ پھون سے کھول جاتی ہے دن پھون پھون پھونس ری quest پھونکہ اس مجرے پھونکہ پھونکہ اس پھونکہ اندر کو سکھ اپنے پھونکہ ذا صوح کیا سموظ دیا اس پھونکہ اندرانڈوی 10 اور ایم 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 10 ہے ایم ایم 10 اس کا مطلب ہے ایک ہے تو یہ ایک ایسا لیکن ہے اس کا بیگه اس کا بیگہ بیزول علیہ حالغرم ایم 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 great میری جو بگست کمپلین تھی EMUI کے ساتھ پہلے وہ یہ تھی کہ اس کے اندر دارک موڈ نہیں تھا لیکن اب وہ مسئلہ سال ہو گیا ہے there's dark mode in this phone and it looks amazing and the skin overall is just so much very well designed now it's a very flat very modern looking clean design اور جو gestion navigation ہے is the smoothest that has ever been on a huawei phone so i really love that and i really love the dark mode google apps کے بارے میں بات کرتے ہیں even though ہم نے google apps اس کے اندرسل کردی ہیں there are still some slight problems one of which is that کہ کبھی کبار آپ کو سکینکوپر پرومٹ آئے گا telling you کہ this is not a google approved device وہ اتنی پرومم نہیں ہے آپ اس کو اکے دوبار ساتے ہیں and then just continue using the phone لیکن it can get a bit annoying at times it really is quite sad کہ آپ کو google apps اس فون کے ساتھ natively نہیں ملتی because of some stupid politics because this is some of the best hardware and some of the best software that you can get i hope کہ مسلا یہ ختم ہو جائے جلدی and you enjoy the full hardware and the software without any limitation gaming کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا اس فون کے پر پر پب جی چل جائے گی تو اگر تو اپنے گوگل اپس انسٹال کر لیں ہیں تو تو آپ پلے سٹور سے حرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے گوگل اپس انسٹال نہیں کی تو پھر آپ کو پب جی کی سائٹ پہ جانا پڑے گا اور وہاں سے ان کی اپی کی ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی and اس کے بعد وہ گیم چل جائے گی اور دے پر پرپارمنٹ کے پر بہت انسٹالیں کے پہنچے میں ہاوریور جو میری پرولم آتی ہے وہ سوفیر کے ساتھ آتی ہے and that is like google apps کے ساتھ and honestly that makes me so sad کیونکہ because of politics جو ہے وہ یوزر کو ایک less good experience مل رہا ہے software should be open for everyone at the end of the day if you are someone who can get by without using the google apps and وہ آپ کر ساتے ہو آرام سے like جو ان کا حبابی کا اپنا app gallery ہے the app store ان کا اپنا جو ہے that is also quite good like آپ آرام سے اپنی task اور اپنا work جو اس کی through کر ساتے ہو یا پھر اگر آپ رویور فالو کر ساتے ہو تو پھر تو i think you will be very very happy with this phone thank you for watching if you like this video then please press the like button and i'll see you in the next one peace